آپ کا بیپار باندیا چار دن دکان اچھی چل رہی ہے اور چار دن بند ہو رہی ہے تو مہاراج دھوڑی سی کالی تلی لینا مہاراج اس میں ایک بمول کا کانٹا لینا کالی تل بمول کا کانٹا اور کسی برچ کی پانچ پتیاں لینا اس کو لے کر اپنے دکان میں بیپار میں یا جس کو کوشش دینا لگ رہی ہو جس کا سواستگر بڑھو رہا مہاراج اس کا اس پر شکراتر یا اکیس بار اس پر سے اتار کر اور اتارنا کیا نام لے کر ہے او دھو تیشور مہا دیو کونسا مہا دیو ہے چم کے بلو جرہ او دھو تیشور مہا دیو شیو جی کا ایک اوتار ہوا تھا او دھو تیشور شنکر شنکر بھگوان کے اس کروڈ کو بھگوان شیو کے اس کروڈ کو برمہ جی نے گھوڑے کا روٹے دیا اور گھوڑے کو سمدر میں ڈال دیا اس گھوڑے سے جلندھر ہوا تھا پھر جلندھر کا بھی بھگوان سے ہوا تھا اور پاک ساستر کہتا ہے کہ او دھو تیشور مہا دیو کا جو روپ ہے وہ روگ کا نیوارن کرنے کے لیے بیپار کی بھردھی کو آگے بڑھانے کے لیے آپ لوگوں نے کہیں کہیں دیکھا ہوگا کسی کسی کی آفس میں دیکھا ہوگا کہ باستو ساستری کہتے ہیں کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کا پھوٹا لگا سنائے کی نہیں سنائے آرے بولو تو سنائے کی نہیں سنائے کسی باستو والے کے پاس جاؤگے نہ تو وہ کہتے ہیں کہ تمہارا آپ نے اچھا نہیں جل رہا تو دوڑتے ہوئے گھوڑے کا پھوٹا لگا جو گھوڑے چار پانچ گھوڑے دوڑے رہے ہیں ان کا پھوٹا لگا کیوں کہتے ہیں اس کا کارن کیا باستو ساستری ایسا کیوں بتاتے ہیں اس کا ساستر فرمان شیو مہا پران کرتی ہے کہ شیو کا ایک روپ جس کو برحمہ جی نے گھوڑے کا روپ دے دیا اور گھوڑے کا روپ دے کر اس کو سمدر میں ڈال دیا جس سے جلندھر کی اتپتی ہو تو اگر مان لوگر پرابلم چل رہی ہے پار میں دکت آ رہی ہے یا کسی نہ کسی روپ میں کوئی نہ کوئی کشت آپ کو لگ رہا ہے تو آودھوتیشور مہا دیو کا نام لے کر کالی پلی درچ کی پتی اور ایک بمول کا پانٹہ لے کر اور آپ دکان میں سے اتار لو چاہے شریر پر سے اتار لو اس کو لے جا کر کسی بھی چورہائے پر اس کو پٹک دل دی چاہے رستے پر نہیں ڈال سکتے تو بہتے ہوئے پانی میں ڈال دی بہتا ہوا پانی نہ ملے تو پیپل کے بھرچے کے نیچے ڈال دی پر اس کو مکر راشی کے پروشت بھاو میں ہی ڈال دی پروشت بھاو کسی ویکتی نے مانو پڑے کوئی بھومی پر کب جاتا لیا اور نہیں چھوڑ شمی پتر کی پانچ پتیاں کتنی پتیاں لینا ہے پانچ شمی پتر کی پانچ پتی بیل پتر کی گیارہ پتی مکر راشی میں پروشت کرتے سمیہ سوری کا اسمن کرتے ہوئے سوری پیسے سات بار گھومان کرتے ہوئے شیو کا نام مطر لیتے ہوئے جو شیو مہا پران کا مول مطر ہے شری بولی اجم کے شری شیو آیا نمست بھیم شیو مہا پران کے مول مطر کا اسمن کر کر سوری پر سے گھومان کر شنکر بھگوان کے شیولین پر جو سمرپت کر دیتا ہے اور چڑی ہوئی ایک بل پتر شمی پتر اس ستھان پر ڈال دیتا ہے جو کبجہ نہیں چھوڑ رہا مہارات چھے مہینے کے اندر وہ کبجہ چھوڑ کر بھاگتا نظر آتا ہے اس کو چھوڑنا ہی پڑتا ہے سوری کا پر توٹا پانی کلش مہارات اس میں جل بھر لیجئے اور جل بھر بھر اس میں سات دانے چنے کی ڈال کے ڈال لیجئے سات دانے چنے کی ڈال کے ڈال کر اس میں تھوڑا سا کنکو رولی تھوڑی سی اس میں ڈال دیجئے تین شمی پتر ایک بل پتر اس جل کے اندر ڈال دیجئے مہارات اور ڈال کر سوری نرن بھگوان کو درشن کرتے سمائے جل چھوڑتے سمائے اتر کی اور آپ کی گھر سے جب اتر کا جو بھاگو اس اور جل کا بھاگ تھوڑا سا چھوڑے آخری کا بچا ہوا جو جل اور بل پتر شمی پتر ہے ایک ساتھ جب تونے تو جتنا اپنے من میں بھاو ہو کہ ہمارا اتنا کرجا ہے بابا وہ چھوڑ جائے یا کوئی پیسے نہیں دے رہا ہے اس کا بھی سمن کر سکتے ہیں کہ ہمارا اتنا اٹھکیاں لینا ہے اور وہ جل شمی پتر بل پتر اسی سمائے پر نیچے ڈال دینا ہے اس کا چھیتا تھوڑا سا اپنے اوپر لے کر پرویش کر مارک جادہ سے جادہ پانچ مہینے چھ مہینے کہیں نہ کہیں بابا اسے کرپا کر دیتا ہے کوئی صحیح کوئی دھن کوئی سمپدہ کوئی بیپار ایسا بنا دیتا ہے کہ پیسہ ہاتھ میں آتا ہے اور کرجا چوک جاتا ہے یہ بابا ہی اور ایک بات کا یاد رکھنا ہمیں کسی سے لے کر نہیں دینا کر جائے بھاگوان سے یہ نیچے دن کرنا ہے ہم کو کہ بابا ہم کو ایسا بیپار دے ایسا دھن ہمارا خود کا دے جس سے ہم اپنے پیسے سے کرجا چکا مالوم پڑے ادھر سے لیا ادھر دے دیا ادھر سے لیا ادھر دے دیا رادے ہم نے ادھر سے لیا ادھر دے دیا ادھر سے لیا ادھر دے دیا تو اس سے کرجے کا کوئی چکنے کا کرم نہیں آتا اس سے اور کرجا ہوگا پر چکے گا چکے گا نہیں ہم ادھر سے اٹھا کر ادھر دے رہے ہیں بس ٹھیک بھاگوان سے کہو اتنا ہم کو غیب ہو دے چوک جائے چوک جائے ایک پارکیو شیولنگ کا ندرمان شمی گھرپش کے نیچے کریے گا پھر نیویدن کروں گا جس کو مرگی کی بیماری ہو مرگی کی تکلیف آتی ہو یا چکر آتے ہو فٹ کی بیماری ہو یا کسی بھی روپ میں آپ تعم کرتے ہو اور آپ کو بھنٹیں آتی ہو چکر آتی ہو اس کے لیے شیو مہا پران میں سندر امہا پران میں اور اسکندر پران میں دونوں میں بہت سندر بندن کرا کہ ایک پارکیو شیولنگ کا ندرمان شمی کے بھرپش کے نیچے کرتے پھر نیویدن کروں گا شمی کا بھرپش جانتے ہو بیل پتری کے بھرپش کا جو ندرمان ہے وہ ماتا پارواتی کے نئے ناشرو سے ہوا ہے ردرات کے بھرپش کا جو ندرمان ہے وہ شنکر بھگوان کے نئے ناشرو سے ہوا ہے اور شمی بھرپش کا جو نرمان ہے امہ اور مہش ان دونوں کے ملن سے دونوں کے بیٹھنے سے دونوں کی وارتہ سے جو نئے ناشرو بہا اور دونوں کا جو ملن ہوا اس سے شمی بھرپش کی پتی ہوئی ہے ہمارا اس لئے سارے بھرپشوں میں اگر سریشتہ دی جاتی ہے 33 دیوتاؤں کی پوجن میں اگر کوئی پتی چڑھ سکتی ہے تو وہ شمی کی پتی چڑھ سکتی ہے ہمارا شمی بھرپش کی پتیاں چڑھ سکتی ہے بیل پتری تو آپ درگا جی کو چڑھا دوگے شیو جی کو چڑھا دوگے گنے جی کو چڑھا دوگے وشنو جی کو چڑھا دوگے برمہ کو نہیں چڑھتی بیل پتر باقی کیلئے سے دربا کر رہتا ہے دربا کن کن دیوتاؤں کو چڑھتی ہے تو اسی طرح شمی پتر کی پتیاں کسی بھی دیوی دیوتاؤں کو کسی بھی گرہ دیوتاؤں کو آپ سمرپت کر سکتے ہیں اس کو سوئی کار پر پر ایک بات یاد رکھنا جب شمی پتر کی پتیاں آپ سمرپت کریں تو شمی پتر کی ڈالی سمرپت نہیں ہونا چاہی جیسے ایک یہاں پر رکھی ہوگی کچھ ماتا ہوں نے شمی پتر کا ہاتھ یہ جو آپ نے چڑھایا ہے ڈالی کے سمیت یہ گلہ یہ ہم کو روگ کی اتبتی کر آیا کیا اتبتی کر آیا تھا روگ جیسے اگر ڈالی کے سمیت شمی پتر ہم اگر شنکر جی کو چڑھا دیتے ہیں یا کسی بھی دیوتاؤں کو چڑھا دیتے ہیں اس سے ہمارے کمر میں گھٹنے میں پیٹھ میں سر میں درد پندرہ دن کے بعد میں چالو ہونا پرارم ہو جاتا ہے دیرے 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 وہ درد چالو ہوتا ہے اس لئے شمی پتر کا ایک نیم ہے کہ اس کی پتی کو توڑا جاتے ہیں اس کی پتیوں کو توڑ کر پھر وضوان کو سمرپت کروا پر ڈالی سمرپت نہیں ہے ڈالی کا سمرپت نہیں ہے اور کتنا سندھا لکھا ہے بیل پتر کی ڈالی بھی ہے نا اگر بیل پتر کی ڈالی بھی چڑھ گئی ہے تو وہ سوکار ہوگی پر شمی پتر کی ڈالی سمرپت نہیں ہے اس کی پتیاں سمرپت پر جلدی جلدی میں آپ لوگ کو ہو سکتا ہے کہ بھاؤ آپ کا اتنا زیادہ رہتا ہے نا اتنا بھگوان سے تم پریم کرتی ہو نا تو بھگوان پر بس اس نے اپنا انڈیلنے کے چکر میں تم زیادہ ہی کچھ انڈیلی آنے پر دکت یہاں آ جاتی ہے پنڈی جی تو تھوڑا سا بولتے ہیں تم اس کی چار بنا چلتی دکت بس یہی ہے دیکھو کون سا برت کرتی ہو تم لوگ وہ سولہ سمبار کرتی ہو کون کون نے کر رہا سولہ سمبار سنگٹ سمبار کبھی کرا ہو جندگی میں کرا ہے سم لوگوں نے تو ایک ماتا جی کر رہی تھی گروہ جی اب کی بار ہمارا سنگٹ سمبار کا اپاس ہے نا وہ ہمارا بیل پتری کا ہے ہم نے کہا بیل پتری کا کیسا ہم بیل پتری کھاتے اور اس سے اپاس کرتے پھر یہ بولی کہ ہم مشری سے سنگٹ سمبار کرتے پھر اگر اسکند پران میں دیکھو گے تو سنگٹ سمبار کا اپاس سولہ سمبار کا اپاس کیول چورمے کا ہوتا ہے ارتھات موٹے موٹے روڈ بنتے ہیں پھر اس کو ملتے اس میں گڑ ملاتے ہیں تلکہ کیول چورمے کا پھر اب من تمہارا کہ تم اس کو مشری کا کر رہی ہو کی بیل پتری کا کر رہی ہو کسی نے کہہ دیا تین بار سنگٹ سمبار کرنا جروری ہوتا ہے تو تین بار الگ الگ چیز سے کرو یہ کونسا پرمان لکھا ہے کہ تین بار کرنا ہے تو الگ الگ چیز سے کرنا پڑے گا نہیں اگر آپ روڈ کا چورمہ بنا کر سنگٹ سمبار کر رہی ہو تو شیو جی کو لگتا ہے کہ یہ مجھے سمرپت کر کر پائے گی اب تم نے بیل پتری کا اگر سنگٹ سمبار کرا تو بیل پتری سنگٹ سمبار کرا بول رکھی کی نہیں رکھی تین حصے تم نے بیل پتری کے کرے تو سنگٹ جی کو تم نے بیل پتری کھلائی تم نے بھی بیل پتری کھلائی مصری کا کرت تو اتنی سی مصری تم نے سنگٹ جی کو چڑھائی اگر چورمہ کا کرتی تو سنگٹ جی بھی کہتے جاتری منو گامنا اپنو نہ ہو جائے اب کئی کئی برت کرے اور باعت میں کہ ہماری تو کام نہیں پوری نہیں ہوئی بھگوان نے ہماری سنی تو بھگوان کے کائے کو سنو بیل پتری تو کھوا ہے کائے کو سنو لکھاتا چورمہ کھلا رہی بیل پتری مصری تک بھی چل گیا کہ چلو بھئی مصری کھلائی اچھا بولو رہے امانداری سے تمہارے گھر میں مہمان آئے اور تم اس کو اچھے سے نہ تو بڑا کھلاو نہ سموسہ کھلاو نہ چائے کھلاو نہ پانی کی پوچھو دوسری بار آئے گا نہیں آئے گا بس سنکر جی بھی ایسا ایک بار پکڑائی میں آگے دوسری بار آگے اب ہو بھگوان کو کچھ نہیں چاہیے کچھ بھی نہیں چاہیے بھگوان کو بس تمہارے جو ناٹک ہے بھگوان کو یہ جو چھل ہے جو دنیا کے لوگوں نے آج کے سمیے میں بھگوان کی پوچھن کو جو پرپنچ بنا رکھا ہے شب اس سے پور